بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے بنانے کے لئے جو چیزیں میں نے لیا ہے ون لٹر میں نے دودھ لیا ہے چینی لیا ہے چائے کی پتی لیا ہے شکر لیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے دو چھوٹے پیس ادرک کے لئے ہیں ان چیزوں کو ایڈ کرنے سے شکر اور دارچینی کو دارچینی اور ادرک کا پیس ایڈ کرنے سے چائے میں جو فلیور آتا ہے وہ بہت ٹیسٹی اور مزے کا ہوتا ہے آپ اسے ایک مدبہ پھر گھر میں ضرور ٹائی کر کے ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی چائے بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی ہوگی چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ چی میں دودھ شامل کریں گے دودھ میں نے 1 لٹر لیا ہے آدھا کپ میں اس میں پانی شامل کروں گی جب تک دودھ ہمارا بوائل نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ نہیں کرنی اب ہم دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ لیں گے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر دارچینی اور ادرک کا پیس ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس میں تین چمچ چائے کے پتی شامل کروں گی چائے کی پتی آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں کھولی استعمال کرنے یا کوئی برینر یوز کرنے اور ہم اور اسے اب ہم اچھے سے پکائیں گے جب تک چائے کا کلر اچھا سا نکل گے نہیں آتا ہے تب تک ہم اس کو اچھے سے پھینٹے رہیں گے تاکہ چائے کا کلر اچھا نکل آئے چائے میں بہت اچھا کلر نکل کے آ گیا ہے اب میں اس کے اندر اس پوائنٹ میں آ کے چینی ایڈ کروں گی چینی میں دو چمچ ایڈ کروں گی اور ساتھ اس میں ڈیر چمچ شکر ایڈ کروں گی میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں اب دو سے تین مردبہ اسے اچھے سے پھینٹوں گی اگر ہم چینی اور شکر کو پہلے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں اس کا اتنی وہ ٹیسٹی نہیں بننے تھی جو ہم اسے بعد میں ایڈ کریں گے دو سے تین مردبہ پھینٹوں گی ایک سے دو منٹ روڑ لگیں گے ماری چائے تیار ہوتے ہوئے چائے میں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر نکل آیا ہے چائے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کپ میں نکالتے ہیں اگر آپ کو میری ایر ایس پی اچھی لے گے تو اپنے گھر میں اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ چائے کیسے بنی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اوکی اپنا بہت خیاری کی گا اللہ حافظ مما اپنے گا اپنے گا موسیقی